جناب ارشد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب کریں آپ بروکلے سکول کے سی ای او ہیں جناب ارشد ملک صاحب مزید حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کہنے کو تو ہم ایٹمی دور اور خلائی اہد میں قدم رکھ چکے ہیں سائنسی اجادات نے اپنی بلتری کو کچھ اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ ایک طرف انسان زمین سے چھپے خزانے نکال رہا ہے خلا کو اچھال رہا ہے چاند پہ قدم ڈال رہا ہے تو دوسری طرف انسانیت کے امینوں کا کلیجہ سنگ ہے گلشنِ ہستی بے رنگ ہے غازبیت ایک ڈھنگ ہے اور بد امنی کا ہل طرف رواج ہے ایسے بے ہنگم اور تیز دور میں جناب سوہل بیک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہم اہلِ وفا اور ہم سب اس کی تقریبِ رونمائی میں اکھٹے ہوئے ہیں تو اللہ کا یہ ہم سب پر بڑا کرم ہے اس کی تقریب کا پاکستان بنانے کی سوچ کے ساتھ ہم سب اکھٹے ہیں تو اللہ کا یہ ہم سب پر خاص کرم ہے دوستو اللہ پاک قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں فرماتے ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس کتاب میں آپ سوہل نوری صاحب ایڈوکیٹ میں موجود جذبہِ حبل وطنی کی جھلک بھی دیکھیں گے بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں محترم سوہل بیگ نوری صاحب پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں عدالتوں میں رکھے ہوئے ترازو میں جرم اور مجرم ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اس ملک کے آئین اور قانون کی حفاظت کے لئے جب وکلا سڑکوں پہ نکلے تو سوہل بیگ بھی اس احتجاز کا حصہ بنے اور پیش پیش نظر آئے سوہل بیگ نوری پاکستانی سیاست میں دلچسپی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے منشور سیاستدانوں کے کھوکلے نعروں اور جھوٹے وعدوں پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اس کتاب میں قائد آزم اور پاکستان سے خاص محبت کرتے ہوئے یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے سوہل بیگ نوری صاحب کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے لئے صرف یہی کہنا چاہوں گا ایک یہی پہچان تھی میری اس پہچان سے پہلے بھی ایک یہی پہچان تھی میری اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی سوہل بیگ نوری ایڈوکیٹ کی اپنی کتاب اہل وفا قائد آزم کے حوالے سے موجود جو تاریخی مواد اس میں موجود محض خواندگی کے لئے ذائقے کے لئے نہیں ہے بلکہ نسل نو کو بتانے کے لئے ہے کہ پاکستان نامی جس چھتری کے سائے میں وہ آج موسم اور اطراف کی سکتیوں سے بے پرواہ اور بے نیاز بیٹھے ہیں اسے عدب سے وجود میں لانے کے لئے لاکھوں گلدنیں کٹیں ہزاروں اسمتیں لوٹیں انگنت جائدادیں چھینیں لاکھوں کو اپنے آبائی وطن سے حجرت پر مجبور کیا گیا لیکن ان سب کے پیچھے اقبال کا خواب اور قائد کا نظریہ تھا جس کے سارے یہ تمام صحوبتیں بلداشت کی گئیں وہ نظریہ آج کا نہیں ہے کائنات کے اولین کلمہ گو کا نظریہ ہے ہم نے تو پاکستان کا نام اگر اظہر تجدید وفا کے لئے روشن کیا اس کتاب کو مطالعہ میں رکھنے سے تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سے جذبہ حب الوطنی کا اظہار ہوتا رہے گا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی قربانیوں کا عیادہ نہیں بلکہ یہ یاد دیانی مقصود ہے کہ ہم نے یہ وطن اللہ سے اس وعدے کے ساتھ لیا تھا کہ اس میں تیرہ نظام ہوگا مذہب اسلام ہوگا بھائی چارے اور انسانیت کو دوام ہوگا ہم نے اس وعدے سے انعراف کیا دو ٹکڑے ہو گئے باقی باندہ پاکستان کے باشند اور حکمران قائدین کے اولین صبح و شام یہ کہہ رہی ہے ہم لائے ہیں اس طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سمال قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نظریہ کو لے کر جس بکھرے ہوئے مسلمانہ نے ہند کو یکجہ کر کے کام کام اور بس کام کیا اور یہی محنت آگے چل کر تحریک پاکستان کے روپ میں مملکت خدادات پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی بانیے پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ جو فادر آف دی نیشن ہوتے ہیں اور جب باپ نہیں ہوتا تو بچوں پہ کیا گزرتی ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے سویل بیک صاحب کو جدید اور تیز رفتار دور میں قوم کو ہم سے ہم سے میں ہونے کا دکھ ہے اس کتاب میں جو انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ قوم ہم سے میں ہو گئی ہے اس اظہار کے لئے انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح کیا کہ رستے میں رو رو کے ہم سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے جہاں جہاں تیرا نام آرہا پہاں مہاں سر چھکایا ہم نے جو روشنی کی تلب ہوئی تو دیلہ ہو پہ چلائے ہم نے گواہ رہنا گواہ رہنا بطن کی مچے گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا